مجھے بتائیے گا ایک ایسی عورت جو گھر کے کام نہیں کرتی ہو شوہر کی عزت نہیں کرتی اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی تو ایسی عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے خدا خوف کرو یہ آپ نے کس طرح کے پروگرم شروع کیوں ہے بیویوں کے خلاف یہ کسی بیوی کے خلاف نہیں ہے صرف آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ بیویوں کا احترام کرو انہیں عزت دو محبت دو آپ ان کے خلاف ہو رہے ہو اگر کوئی ہسپنڈ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کرو روٹی پکا دو تو اس کو نہیں پکنے شوہر نے کہا اپنی بیوی کو یار مجھے روٹی پکا دو اگر اس کا دل کر رہا ہے وہ ایسی آپ کو روٹی پکا دے نہ پکا کے دے سو بسم اللہ بزار سے لے آو تو انکرے پلستر ہوئے نا کہ آپ بزار نہیں جا سکتے پیسے بھی تو پھڑتے ہو نا سارا دن تو اگر روٹی لے آو گے تو اس میں کیا ہو گیا آپ ہی کھا لوگے وہ بھی کھا لے گی تو بھائی یہ کام ہے اس کا روٹی پکا نا اگر وہ پکا دے گی تو وہ بیچارہ اتنی گرمی میں باہر سے آیا وہ باہر دوبارہ جائے اور یار یہ اپنی بیوی لے کیا ہے کہ کام والی لے کیا ہے یہ ہو تو خدا خوف کرو بیوی کا برا مقام ہے اس کو اندرسان کرو تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی میڈ رکھ سکیں تو ان کے لیے تو بیچاری ان کی بیوی ہی سب کچھ ہے نا خدمت گزار جس سے کہا جاتا ہے تو یار بیوی کا کہہ کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت ہی کرتی رہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے چھوڑیں اس بات کو آپ یہ بتائیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رن مرید ہے بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے ایسے مرد کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ایسے مرد کا آپ کو کیا پتا اس کا بڑا عالی مقام ہے کہاں لوگ ایسے ایمی جا کے کسی کے مرید بن رہے ہیں کسی کے مرید بن رہے ہیں کبھی کس کے مرید بن رہے ہیں اوئے بلے شاہ نے کہا ہے جے رہا کار بیٹھے ہیں انہوں پھڑیا ہی نہیں اوئے اپنی بیوی کے مرید بنو جب اس شادی کی ہے پانچھل اخت زیور پاتا ہے خالبک رائے نے کاٹ چھپا رہی ہو یہ کر رہے وہ کر رہے ہو فائرنگ ہو رہی ہے ٹینٹ کناتے ہیں تمبو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اکثر عورت جب غصے میں ہوتی ہے انٹینشنلی انٹینشنلی اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اٹھا کے اپنے شوہر کو مار دیتی ہے وہ ڈوئی ہو سالن والا چمچ ہو جوتا ہو یا چھڑاوہ کوئی بھی چیز ہو وہ مار دیتی ہے تو ایسی عورت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ یہ محبت کا ظاہر ہے یہ کیسی محبت ہے اگر اس نے آپ کو ماری ہے ڈوئی مار دی ہے کوئی چیز مار دی ہے اٹھاؤ جا کے وہاں پہ رکھ دو اس میں کوئی سال مسئلہ ہے محبت کا ظاہر ہو رہا ہے مرد نہیں مارتے ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ موبائل میں لگی رہتی ہے اگر اس کو کوئی بھی کام کھا جائے تو ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو موبائل لے کے کس نے دیا ہے ہزبینڈ ہی لے کے دیتا ہے اپنے خوشی کے لیے اور جب خوشی خوشی پوری ہو گی اب کہتے ہیں یہ موبائل کیوں یوز کر رہی ہے اور تو انہوں کیوں کیوں لگے تموبائل لے کے تو وہ پیٹ پیٹی میں رکھ دے ممکرکے موبائل میں لگی ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بارہ شکر دا کریں کہ وہ موبائل میں لگی رہی ہے ونہ شوہر لگ جائیں گے کہاں ایسا ساری باتیں چھوڑیں اپنی ذات کی بات بتائیں آپ کتنے اچھے شوہر ہیں آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے میرے آر سال ہو گیا ماشاء اللہ اور میں کہتا ہوں مجھ سے اچھا شوہر کوئی آئی نہیں سارے کام میں آپ نے خود کرتا ہوں کچھ کے رکھیا ہے اوہ دی جورت نہیں کی کہ کسے کام نہ آتھا پائے کسے کام نہ آتھا پائے یہ کیا کچھ کے رکھا آپ سارے کام خود کرتے ہیں یہی تو مبت ہے سارے کام خود کیا کیا کرتے ہیں کاموں میں سارے کام جنے بھی گئے اس کی جورت نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں جی انہوں نے کھچ کے رکھا ہے آپ بھی کھچ کے رکھیں سارے کام خود کریں اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازہ دیجئے غلط کہہ رہے ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ حافظ